پور پردان منتری اندرا گاندھی کے یوگ گرو دھر اندرا برمچاری کے اپر ناشرم کی زمین بیوات کا معاملہ پنجاب ہرینہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ہرینہ سرکار اس سمعے کے گروگرام اپائیوکت امیت خطری گروگرام تحصیل دار اور اپر ناشرم کو نوٹس جاری کیا ہے اپر ناشرم کے وکیل لوکٹر سوری پرکاش نے عارف لگایا کہ اپر ناشرم کی زمین کی معاملے میں گروگرام اپائیوکت اور تحصیل دار نے سربوچ نیائلے کے آدیشوں کا اولنگن کیا ہے اس بارے میں خاص بات چیت کیا ہمارے صحیح ہوگی آنوال کمار نے اپر ناشرم کے وکیل لوکٹر سوری پرکاش سے اپر ناشرم گروگرام کا ماملہ پنجاب اے ہریانہ ہائی کوٹ میں کیوں پوچھا اور ہائی کوٹ نے ابھی تک کیا کاروائی کی اس میں میرے ساتھ ہیں اپر ناشرم کے ایڈوکیٹ ڈاکٹر سوری پرکاش ان سے جانتے ہیں ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار اس میں کے ڈیپٹی کمیشنر اور تحصیل دار اور اپر ناشرم کو نوٹس کیا ہے کچھ خریدداروں نے اس جمین کے بارے میں ہائی کوٹ میں مقدمہ ڈالا ہے اور اس میں جو یہ خریددار ہیں یہ دلی کے بڑے بیلڈر ہیں انہوں نے سپریم کوٹ کے آدیش کے آوہلنہ کرتے ہوئے یہاں تک کی ساری کوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس جمین کو وہ لوگ نہیں بیچ سکتے جن لوگوں سے انہوں نے خریدہ ہے ان کو روکا گیا تھا تو انہوں نے ہی ہائی کوٹ میں مقدمہ ڈالا ہے کہ ہماری سیل ڈیٹ بنی رہے جبکہ وہ سیل ڈیٹ سپریم کوٹ کے آدیش کی آوہلنہ ہے اسے لئے اس کے اندر ہائی کوٹ نے نوٹس کیا ہے اور اس میں وہ سپریم کوٹ کے آرڈرز اور نیچلی کوٹ کے آرڈرز جس میں اس کو بیچنے سے روک لگا رکھی ہے اس کو ہم ریکارڈ پر لائیں گے اور وہ نلٹی ہے جو سیل ڈیٹ ہوئی ہے کریدداروں نے ایک فراؤڈ کرنے کے لئے اس میں کے ڈیپٹی کمیشنر جو امیت خطری تھے ان سے ملکے یہ جو فراؤڈ کیا ہے آرڈر کی نولیج تھی امیت خطری کو کہ یہ جمین وہ لوگ نہیں بیچ سکتے جنہوں سے انہوں نے کریدی ہے اس کے باوجود انہوں نے سپریم کوٹ کے آدیش کو نہیں مانا اور ایک فرجی سیل ڈیٹ کر دی ہے اس کا مامہ ڈاکٹر صاحب اپرنا آسرم شروع کس نے کیا تھا اس کے پیچھے کون ہے یہ کس کا آسرم ہے اپرنا آسرم ایک یوگ گروہ ہوتے تھے سوامی دھریندربنچاری شایدہ اپنے نام سنا ہو اس میں بہت فیموس ہوتے تھے اندرہ گاندھی جی کے ٹیم میں بڑے فیموس تھے انہوں نے یہاں پر آشرم بنایا ہوا تھا ان کی مردیو 94 میں پلین کریش میں ہو گئی تھی ان کے دو سگے بھائی ہیں ان کی مردیو کے باس ان دونوں سگے بھائیوں نے ایک ایک گروپ جمین کو بچانے لگ رہا تھا دوسرا بیچنے لگ رہا تھا جو ایک لکشمن چودری ہے یہ پردھان ہے اس کا اور باقی لوگ اسی کے لوگ گرننگ بوڑی ہے دوسرے لوگ جو بیچ رہے تھے انہوں نے گھڑکاوان میں کیش ڈالا گھڑکاوان نے کہا کہ وہ لوگ اس کو نہیں بیچ سکتے انہوں نے دلی کیش ڈالا سپریم کورٹ تک نہیں کہا کہ وہ لوگ اس جمین کو نہیں بیچ سکتے اور نہ ہی ان کا اس آشرم سے کوئی لینا دینا ہے وہ سب کچھ نولیج میں ہونے کے باوجود ڈیپٹی کمیشنر نے وہ سارے اوڈر پڑے تحصیل دار نے وہ سارے اوڈر پڑے کہ وہ لوگ نہیں بیچ سکتے وہ آشرم کارن سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے باوجود ڈلی کے کوئی بڑے بیلڈر کے نام انہوں نے ریجیسٹری کروا دی کیوں کی کوٹ کے اوڈر کے باوجود کیوں کی یہ آپ زیادہ جان سکتے ہیں کہ افسروں نے ایسا کیوں کیا کہ سپریم کوٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے دیش کی سپریم کوٹ کی بھی ان کے نام میں کوئی ویلیو نہیں ہے ڈلی ہائی کوٹ نے سپیسیفیکلی لکھ رکھا ہے کہ وہ اس کو نہیں بیچ سکتے گرگاوہ کوٹ نے لکھ رکھا ہے کہ دوسری پارٹ اس کو نہیں بیچ سکتی زمین کو سپیشل روک لگا رکھی ہے کہ وہ اس زمین کو نہیں بیچ سکتے اس کے باوجود ڈی سی کو جیسے اس نے آرڈر پاس کیا اس کو بیچ کرنے کا میں نے خود میرے پاس کلائنٹ ہے میں نے ان کو نوٹیس بھیجا انہوں نے ان کو پڑھایا جا کے سپریم کوٹ کا اوڈر پڑھایا ہائی کوٹ کا اوڈر پڑھایا ڈیشٹی کوٹ کا اوڈر پڑھایا کہ دوسری پارٹ اس زمین کو نہیں بیچ سکتی یہ بیلڈرز نہیں بیچ سکتے اس کے باوجود ڈلی کے بہت بڑے بیلڈر کے نام چوبی سیکر زمین جو گرگاوہ کے سینٹر میں ہے سیکٹر تھرٹی کے اندر سٹار مال کے پیچھے اوچھ میں ان کی ڈیپٹی کمیشن نے رجیشٹی کر دی اور اس کے بات انہیں سے ملکے جیسے سی ایم کو کمپلینٹ کی لکشم چودری پردان نے جو ان کی گرننگ بوڑی ہے مگو بغیرہ نے تو سی ایم نے ان کو کہا کہ انکوائری کرو ڈیپٹی کمیشن نے آنان فانم میں اس کو کینسل کر دیا کمال کی بات ہے کہ کینسلیشن آرڈر میں اس نے پھر ڈیپٹی کمیشن نے سپریم کورٹ کے اوڈر کا جکر نہیں کیا نہ ہی نیچلی کورٹ کے اوڈر کا جکر کیا جس میں سٹے کر رکھا تھا تاکہ ہائی کورٹ میں اس سٹے اوڈر کو چیلینج کر کے اس کینسلیشن کو چیلینج کر کے یہ بیلڈر پروپارٹی کو ہائی کورٹ سے فروڈ کر کے اپنے نام کرواس کی ہمیں اب پتہ چل گیا ہے ہم اس کے جتنے بھی ججمنٹس ہیں وہ ریکارڈ پہ لارہے ہیں اور آگے پندہ تاریخ لگی ہوئی ہے ڈاک سب جو دوسری پارٹی ہے جس کا آپ نے جکر بھی کیا ہے انہوں نے عدالت میں کیا پکش رکھا ہے دوسری پارٹی کا پکش یہ ہے کہ جب ایک بار سیل ڈیڈ کر دی ہے چاہے کسی نے کر دی ہے تو ڈیپٹی کمیشنر اس کو کینسل نہیں کر سکتے تھے اب دوسری پارٹی کے کیونکہ سینئر وکیر ان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں کپیل سیبل جی پیش ہو رہے ہیں دسان دوے پیش ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی آئی فیل کہ یہ ساری جیجمنٹس نہیں ہوں گی جو سپریم کورٹ بغیرہ کے آدیشوں کا ویل نہ ہو کے کنٹیمٹ کی گئی ہے اور کانون صاف ہے کہ یہ دی کنٹیمٹ کر کے کوئی چیز کی جائے وہ نلٹی مانی جائے گی لیکن ان کی طرف سے آرگیومنٹ یہ ہے کیونکہ ڈیپٹی کمیشنر نے کینسلیشن کرتے ہوئے ان کا جیجمنٹس کا جی کر نہیں کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک بار سیل ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کینسل نہیں کر سکتے ان کی طرف سے یہ آرگیومنٹس ہیں یہ تھے میرے ساتھ اپرنا آسرم گروگرام کے ایڈوکیڈ ڈاکٹر سورے پرکاس انہوں نے کہا ہے کہ ارپنا آسرم کا ماملہ ہائی کورٹ پوچ گیا ہے اور اس ماملے میں ہائی کورٹ نے ہریانہ سرکار ڈیپٹی کمیشنر امیت خطری اور تصحیل دار کو نوٹیس دیا ہے آنیل کمار ٹوٹلیو چندگار